انیس سو نینانوے میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نوازشریف اور اس وقت کے آرمی چیف جرنل پروید مشرف کے درمیان کارگل کو لے کر اختلافات سل رہے تھے ان اختلافات کے باعث میاں محمد نوازشریف نے جرنل پروید مشرف کو جبری ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف زیاؤدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا دس اکتوبر انیس سو نینانوے کو آرمی چیف پروید مشرف اپنی اہلیہ سمیت دو دن کے لیے سری لنکا کے دورے پر چلے گئے پروید مشرف کی غیر موجودگی میں میاں محمد نوازشریف نے پروید مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ کے نوٹفکیشن پر دسخط کیے جس کے بعد پروید مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف زیاؤدین بٹ کی تائناتی کی خبر شام پانچ پجے پی ٹیو پر نشر کر دی گئی جرنل پروید مشرف کی ریٹائرمنٹ کی خبریں سن کر آرمی کے ہلکوں میں بے چینی پھیل گئی جبکہ پروید مشرف کی فلائٹ خبر نشر کرنے سے پہلے ٹیک آف کر چکی تھی اور پروید مشرف کو ریٹائرمنٹ کی اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا مشرف کے جہاز پی کے ایٹ زیرو فائیو نے چھے بج کر پچاس منٹ پر کراچی لینڈ کرنا تھا لیکن نواز شریف نے پروید مشرف کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے منع کر دیا تھا اور یہی حکم اس وقت کے پی آئیے کے چیئرمنٹ شاہد خاکان عباسی کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ کو بھی لینڈنگ روکنے کے حکمات جاری کر دئیے گئے تھے اس نے ائرپورٹ پر فائر برگیڈ گاڑیاں کھڑی کر دیں تاکہ تیارہ لینڈ نہ کر سکیں شام چھ بجے کے قریب کیپٹن سرور کو ائر لائنگ کنٹرول کے ذریعے آگاہ کیا گیا کہ آپ پاکستان میں کسی جگہ لینڈ نہیں کر سکتے یہ سن کر پروید مشرف کے جہاز کے کیپٹن کافی پریشان ہو گئے کیونکہ جہاز میں پروید مشرف سمیت ایک سو اٹھانوے لوگ سوار تھے اور جہاز میں فیول صرف تیس سے پینتیس منٹ کے اڑان کا باقی تھا کیپٹن نے واپس یہ پیغام دیا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں ہے کہ انڈیا کے شہر احمد آباد کے علاوہ کسی دوسرے ملک تک جا سکے نواز شریف کو جب جہاز کے فیول کا بتایا گیا تو اس نے جہاز کو احمد آباد لے جانے کا کہا کیپٹن نے جہاز میں موجود پروید مشرف کے ساتھی پریگیڈیر ندیم تاج کو بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا یہ سن کر پروید مشرف نے جہاز کے کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے کراچی کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا ائر کنٹرولر کو پروید مشرف نے کور کمانڈر کراچی سے بات کروانے کا کہا تو اس نے بات کروانے سے صاف انکار کر دیا ادھر جرنل افتخار کو ساری صورتحال کا علم ہوا وہ کنٹرول ٹاور پہنچ گئے جرنل افتخار نے بات کروانے کو کہا تو ان کو بھی صاف انکار کر دیا کہ اوپر سے سخت آرڈر ہیں ائر ٹرافک کنٹرول کا جواب سن کر جرنل افتخار نے اس پر پسٹول تان لی جس پر کنٹرولر نے پائلٹ سے بات کروائی اور جرنل افتخار نے پائلٹ کو انڈیا جانے کی بجائے کراچی میں لینڈنگ کرنے کو کہا جرنل افتخار نے پرویز مشرف کو ریٹائرمنٹ کی خبر دی تو پرویز مشرف نے یہ آرڈر جاری کیا کہ کور کمانڈر کراچی رابطہ کریں ملک پر ٹیک آور کر لیا جائے اور کسی کو بھی باہر جانے نہ دیا جائے آخر کار فوج کی مداخلت سے تیارے کو سات بچ کر چالیس منٹ پر کراچی لینڈ کروا دیا گیا جب تیارے نے لینڈ کیا تو صرف سات منٹ کا فیول باقی تھا جرنل پرویز مشرف تیارے سے اترے تو جرنل اسمانی نے بتایا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے اس بات پر ایک لمحے کے لیے پرویز مشرف گبرائے ساتھ ہی جرنل اسمانی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ صورتحال کنٹرول میں ہے سر یوں ایک بار پھر ملک میں مارشل لا لگ چکا تھا اور ملک کا تمام کنٹرول فوج کے سپر تھا تو یہ تھی ناظرین تیارہ سازش امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ بخبر رہ سکیں